السلام علیکم ورحمت اللہ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں و بہنوں اور بیٹیوں بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر ہے 57 اور یہ کتاب الجامع کا آخری سبق ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے کتاب الجامع کی آدیث آج مکمل ہو رہی ہے اس سبق 57 کے اندر اللہ رب العالمین سے میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اپنی بہن کرن اقبال کے لیے جس کے مشورے سے اسلامی عقیدہ تیرہ اسباق میں الحمدللہ وہ اس سے پہلے مکمل ہوا مکہ اور مدینہ میں دوران عمرہ اور اسی طرح کتاب الجامع اس کی آدیث اور تشریح 57 اصباق کے اندر 57 سبقوں میں آج مکمل ہو رہی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرمائے ان آدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ وحدہ لا شریک مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کرنے اور ان کو مزید آگے پھیلانے کی اللہ وحدہ لا شریک توفیق عطا فرمائے میرے جو محبت کرنے والے میرے بھائی ہیں میرے معاونین ہیں ایڈمنز حضرات اللہ سبحانہ وتعالی زبیر بھائی آف انڈیا طلا بھائی آف انڈیا ابو بشرا بھائی آف انڈیا اور اسی طرح میرے منیب بھائی کو اور اسی طرح جتنی میری ایڈمنز میرے ساتھ بہنیں ہیں جو کم از کم عرصہ تین سال کے لگ بھگ ویڈ سیپ سوشل میڈیا کے اس دنیا میں قرآن اور سنت کے نشر کرنے میں عام کرنے میں میرا ساتھ دے رہی ہیں اسی طرح میرے بھائی اکرام سہیل امار سمیع اللہ اور عبد الحلیم بھائی سجاد بھائی آف سیال کو اللہ وحدہ لا شریک ان تمام کو دیروں دیر جزائے خیر اتا فرمائے اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی میرے پیارے بھائی محمد رفی جو کہ انڈیا سے ہیں اللہ وحدہ لا شریک انہیں شفاء کاملہ اتا فرمائے اور ان کی بیماری دنیا آخرت میں ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنائے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے اس نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس نیک عمل کے بدلے ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی اتا فرمائے دنیا آخرت کی مسیبتوں سے اللہ وحدہ لا شریک ہماری حفاظت فرمائے اور دنیا آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں ہمارے مقدر کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علمہ هذا الدعاء اللہم انی اسألوك من الخیر قل لہی آجل لہی وآجل لہی ما علمت منه وما لم آلم واعوذ بکا من الشر کلی آجلی وآجلی ما علمت منه وما لم آلم اللہم انی اسألوك من خیر ما سالك عبدك ونبیك واعوذ بکا من شر ما عاد منه عبدك ونبیك اللہم انی اسألوك الجنة وما کرب اليها من قول او عمل واعوذ بکا من النار وما کرب اليها من قول او عمل واسألوك ان تجعل كل كذا ان كذيته لي خیرا اخرجه ابن ماجا والصح ابن حبان والحاكم سید عائشہ صدیق طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی رابیہ ہیں فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے ان کو یہ دعا سکھ لائی اللہ کے پاک نبی صلی اللہ نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھ آئی اے اللہ میں تجھ سے ہر طرح کی خیر و بھلائی طلب کرتی ہوں اے اللہ میں تجھ سے ہر طرح کی خیر و بھلائی طلب کرتی ہوں جلدی وصول ہونے والی یا دیر سے ملنے والی وہ بھلائی جسے میں جانتی ہوں اور وہ خیر و بھلائی جسے میں نہیں جانتی اور ہر بھلائی سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جلدی آنے والی یا دیر سے آنے والی بھلائی جس کا مجھے علم ہے یا وہ بھلائیاں جس کا مجھے علم نہیں اے اللہ میں تجھ سے وہ خیر طلب کرتی ہوں کہ جس کا تیرے بندے اور تیرے نبی نے تجھ سے سوال کیا تھا اور اس شر سے تیری پناہ طلب کرتی ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ مانگی تھی اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور ایسے قول و عمل کا سوال کرتی ہوں جو قول و عمل مجھے جنت کے قریب کر دیں اور تیری پناہ طلب کرتی ہوں جہنم سے اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم کے قریب کر دے اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تُو نے جو فیصلہ میرے حق میں کیا اسے میرے حق میں بہتر بنا دے پیارے بھائیو یہ بھی دعا یہ دعا بھی جام ترین دعاوں میں سے ایک دعا ہے جس میں مختلف اشیاں کی طلب اور شرارت مسیبت اور بدعملی سے استعاوے کے بعد پناہ مانگنے کے بعد بلاخر عرض کی کہ میں ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کی طلب رسول اللہ صلی اللہ نے کی ہے اور ہر اس برائی سے پناہ چاہتی ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ نے پناہ چاہی ہے اس دنیا میں اور آخرت کی ہر بھلائی میں اللہ تجھ سے وہ مانگتی ہوں اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندہ مومن نیکیوں میں ہرس کرے اور شیطان کے قدموں پر پیروی کرنے سے شیطانی آمال کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ طلب کرے ہر وہ خیر کا عمل جو ہماری آنکھوں سامنے ہو جو ہمارے علم میں ہو چاہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ہر خیر کا وہ عمل جسے ہم محسوس کریں کہ یہ عمل نیکی والا عمل ہے اس حدیث نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہر نیک کام کرنے کی کوشش کریں اور پھر نیک کام کرنے کی کوشش یہاں نہیں ہے ہم اللہ سبحانہ وطالہ سے یہ طلب کریں یہ دعا کریں کہ ایسے نیکیوں کے کام جو ہمارے علم بھی نہیں اے اللہ ہم ان کو بھی کرنے والے بن جائیں اور ہر نظر آنے والی ہر سنائی دینے والی ہر محسوس ہونے والی برائی سے اللہ وحدہ لا شریک کی برائیاں ہمارے خیالات میں بھی نہیں ہیں ایسی ایسی برائیاں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں اسی طرح اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کریں اور ایک اور حدیث کے مطابق اللہ سے مانگو تو جنت الفی دوس کا مطالبہ کرو اللہ سبحانہ وطالبہ سے جنت الفی دوس مانگو تو اس حدیث میں کہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے اور یہ دعا کرنی ہے اے اللہ زبان کی ہر وہ حرکت اے اللہ زبان کی ہر وہ حرکت زبان کا ہر وہ بولنا اور ہاتھ پاؤں کا ہر وہ عمل جو ہمیں جنت کے قریب کر دے وہ کہنے اور وہ کرنے کی تفیق دے اللہ سے جہنم کی پناہ طلب کریں اور ہر وہ عمل یا ہر وہ کول جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے اس سے بھی پناہ طلب کریں اور اللہ سبحان و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا اس بہتر بنا دے اگلی اور آخری حدیث کتاب الجامع بلوغ المرام کی وآخرج الشیخانی عن عبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی إلى الرحبان خفیفتانی علی اللسان سکیلتانی سلمی زان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم پیارے بھائیو یہی حدیث سحی بخاری کی بھی آخری حدیث ہے امام بخاری رئی مہولا سحی بخاری سحی بخاری میں کتاب التحید اور سحی بخاری کی آخری حدیث حدثنا احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابي ذرعت عن ابي هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الالرحمن خفیفتانی علی اللسان سکیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم حافظ ابن حجر رئی مہولا نے بلوغ المرام کے اینڈ پر امام بخاری محمد بن اسماعیل امام بخاری رئی مہولا کو کافی کیا اور امام بخاری رئی مہولا کی نکل کرتے ہوئے بلوغ المرام کے اینڈ پر اپنی کتاب کا اختتام اس طرح کر رہے ہیں جس طرح امام بخاری رئی مہولا نے کیا تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عالم کو چاہیے کہ وہ اپنے سے بڑے علماء کی نکل کرے ان کی کافی کرے ان کے پیچھے چلے ان کی پیروی کرے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امام محمد بن اسماعیل البخاری رئی مہولا حضرات محدثین علماء کرام امام بخاری اور صحیح بخاری سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ ہمیں حافظ ابن حجر الاسکلانی رئی مہولا کی اس عمل سے یہ معلوم ہوا اور بعض بدبخت اور بدنصیب چاہے وہ عد و بندیہ میں سے ہوں یا کسی اور میں سے جنہوں نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ اور صحیح بخاری پر اعتراضات کیے جبکہ جو بھی شخص امام بخاری اور صحیح بخاری پر انگلی اٹھائے اعتراض کرے اس کے لئے فقط اتنا ہے کہ وہ زید اور آناد کی راہ پر سرکشی اور گمراہی کی راستے پر موجود ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کا ابتدا کیا انمال آمال بن نیات آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور پھر صحیح بخاری میں ایند پر یہ حدیث لائے کہ آمال کو طولہ بھی جائے گا آمال کا قیامت کے دن وزن کیا جائے گا اور اسی پر کامیاب و کامریانی کا دار و مدار ہوگا اس سے یہ معلوم ہوا قیامت کے دن ایک تو آمال کا وزن ہوگا قیامت کے دن ایک تو آمال کا وزن ہوگا اور ان آمال کا وزن ہوگا جو اخلاص نیت پر مبنی ہوں گے جن آمال کے اندر اخلاص نہ ہوا وہ ویسے ہی ڈیسٹ بھی ان کی نظر ہو جائیں گے اور ان کا کوئی وزن نہ ہوگا حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی بلوغ المرام اور سی بخاری کی آخری حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ تیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمیں ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ پسند ہیں دو کلمیں ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ پسند ہیں زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں کہنے میں بڑے ہی ملائم ہیں بڑے ہی حلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بہت باری ہوں گے تو کیا معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ قیامت کے دن آمال کا وزن کیا جائے گا یہ دو کلمیں جو اللہ رحمان کو بڑے پیارے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے اور قیامت کے دن ان کا ترازو میں وزن بہت زیادہ ہوگا وہ یہ دو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے اللہ کے پاک ہونے کا کیا مطلب اللہ اولاد سے پاک اللہ بیٹوں سے پاک اللہ بیٹیوں سے پاک اللہ بیویوں سے بھی پاک ہے اللہ باپ سے بھی پاک ہے اللہ اولاد سے بھی پاک ہے اور وہ اللہ کیا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَدْ وہ اللہ ایک اکیلہ ہے اَسْسَمَدْ وہ بین یاد ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ کوئی اللہ کی اولاد نہ اللہ کسی کی اولاد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُواً أَحَدْ اور اس اللہ کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں ہے تو کیا سبحان اللہ اللہ پاک ہے وَبِ حَمْدِهِ اپنی حمد تاریخ کے ساتھ ہم پیچھے حدیث پر چکے ساری دنیا کافر ہو جائے رب رحمان کی علوہیت میں ربوبیت میں اس کی خدائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں پوری دنیا مسلمان ہو جائے اللہ کے آگے سجدہ رید ہو جائے اس کی قدرت اس کی علوہیت میں بڑائی زیادتی ہونے والی نہیں ہے یعنی وہ مخلوق کی عبادتوں سے بے پرواہ کوئی کافر بنے اللہ کا کچھ نہیں نقصان کوئی مسلمان بن جائے اللہ کا کچھ نہیں نقصان کوئی فرمہ بردار بنے کوئی نافرمان بنے سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے وہ اللہ بہت عظمت والا اس لیے بندہ مومن پانچ وقت کی نماز میں یہ بار بار کہتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا پاک ہے میرا رب عظمت والا پاک ہے میرا رب بلندیوں والا تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس عدید سے بھائیوں معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ترازو لگایا جائے گا قیامت کے دن ترازو لگایا جائے گا یہ عمال اور بندہ مومن کے عمال کا وزن ہوگا اور وزن کیے جانے والے عمال میں سب سے بھاری وزن والی جو چیز ہوگی سقیلتان فی المیدان وہ کیا ہوگی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اسی طرح اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن مجید سرکان حمید کے اندر ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونبع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم منف شیعہ وَإِن قَانَ مِذْكَال حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ عَتَيْنَا بِهَا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے یعنی اسے بھی ہم تولنے کے لیے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں یہ پارہ نمبر سترہ ہے سورة الانبیاء ہے آیت نمبر فورٹی سیون ہے کیا فرمایا وَنَازَعُ الْمَوَاظِينَ الْقِسْتَى قیامت کے دن ترازو لگیں گے اور وہ ترازو کیسے ترازو ہوں گے انصاف پر مبنی ترازو ہوں گے نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کوئی بے انصافی نہیں ہوگی تو قیامت کے دن آمال کو تولہ جائے گا اور آمال کے تولنے کی کیا شکل ہوگی یہ اللہ وحدہ لا شریک خود ہی جانتا ہے ہاں جیسے کچھ عادیث میں ہے کہ آمال قیامت کے دن بقیدہ ان کو جسم عطا ہوگا آمال کو قیامت کے دن بقیدہ جسم عطا کر دیا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب قرآن کے لئے قرآن مجید ایک خوچ شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا صاحب قرآن قرآن پڑھنے والا یا قرآن کا حافظ قرآن کا کاری قرآن کا علم قرآن بیان کرنے والا قرآن پڑھنے والا صاحب قرآن کے لئے قرآن پاک ایک خوش شکل خوش شکل اچھی خوبصورت شکل والے نوجوان کی شکل میں آئے گا اور حافظ قرآن یا قرآن پڑھنے والا پوچھے گا تو کون ہے تو کون ہے وہ جواب دے گا میں قرآن پاک ہوں جسے تو راتوں کو بیدار ہو کر اور دن کو پیاسہ رہ کر پڑھا کرتا تھا مسند امام احمد بن حمبل اور پیارے بھائیو یہاں میں عرض کیے دیتا ہوں قیامت کے دن کا حال کیا ہوگا وہ کتنا خوش نصیب جس کے پاس اللہ کا قرآن ایک خوبصورت شکل میں آ جائے اور کہے کہ میں قرآن ہوں جسے تو پڑھا کرتا تھا یہاں قیامت کے دن کا منظر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ منظر سورہ آباس و تولہ کے اندر بیان کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا قیامت کے دن میں ہر شخص کا ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا اس قیامت کے دن میں اعمال قرآن پنہ یہ نیک عمل ہے اور یہ نیک عمل ایک خوب صورت نوجوان کی شکل میں آئے گا کہ میں قرآن پاک ہوں جسے تُو راتوں کو بیدار ہو کر پڑھا کرتا تھا اور دن کو پیاسا رہ کر پڑھتا یعنی رات کو قیام اللیل کرتا دن کو روزے دار ہو کر روزے کی حالت میں تلاوت کیا کرتا تھا اسی طرح دوسری حدیث میں پیارے نبی سلام نے فرمایا مومن کی قبر میں نیک اعمال ایک خوش رنگ خوبصورت شکل اور مہتر نوجوان وہ نوجوان جو خوبصورت بھی ہے خوشبو بھی لگا رکھی ہے نیک اعمال خوبصورت نوجوان کی شکل میں قبر میں آئیں گے اور کافر اور منافق کے پاس ان کے اعمال برے اور خوفناگ اور ڈراؤنی شکلوں میں آئیں گے مسند امام احمد بن ہنبل تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اعمال کو بقیدہ جسم بھی ملے گا اور اعمال کا وزن ہوگا اور ان وزن کیے جانے والے اعمال میں سے جو اعمال جن کا وزن زیادہ ہوگا انہی میں سے ہے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم اللہ پاک ہے اپنی حمد اپنی خوبیوں سمیت اللہ پاک ہے عظمتوں والا اللہ سبحان و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ وعدہ لا شریک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ اللہ کی عدیث کو سیکھیں سنیں انہیں یاد کریں اور آگے ان کی شیرنگ کریں آگے ان کو پہنچائیں اور اس بدلے اللہ سبحان و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ترو تازگی اور شادا بھی عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ وعدہ لا شریک ان کی بیماریوں کو دور فرمائے جو پریشان حال ہیں مسئیبت زدہ ہیں اللہ رب العالمین ان کی مسئیبتوں کو دور فرمائے ان دعاؤں کے ساتھ بلوغ المرام کتاب الجامع کہا میں اختتام کرتا ہوں اللہ آتی نفسی تقواها وذکیها انت خیر من ذکاها انت وليها ومولاها اللہ انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها اللہ انی اسألوك بأن لك الحمد لا الہ الا انت بديع السماوات والارض یا ذل جلال والإكرام یا حی یا قیوم ان تغفر لی وترحم ویدہ اردت بقوم فتنة فک بذنی الیک غیر مفتون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هدیتنا وحب لنا من لدنك رحمة انک انت الوهاب ربنا هبلنا من ازواجنا وزریاتنا كرة آئین واجعلنا للمتقین اماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وَلَا وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَادِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْتُقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ اَبْنَا لَا إِلَا إِلَّا اَسْأَلُكَ اَسْأَلُكَ الْعَفَّ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِ وَدُنِي وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اَسْتُرْعُرَاتِ وَآمِن رَوْعَاتِ اللہم آئنا على ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اللہم انا نعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول آفیتکا ومن فجاءت نقمتکا ومن جميع سختکا اللہم انا نعوذ بکا من البرس والجنون والجزام ومن سیئے الاسقام وما علینا إلا البلاغ المبین